السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کیٹسن بیرس کلن بیرس کلن بیرس کلن میں خیلق شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ ٹرپل کوٹ پرشن کیٹ کے بارے میں ہے کہ کون کون سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ کو پتا چلی کہ یہ کیٹ ٹرپل کوٹ ہے یا ٹرپل کوٹ نہیں ہے مین جو پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں جان لیتے ہیں اگر آپ کو ان پوائنٹس کا پتا ہے تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ اگر ٹرپل کوٹیڈ ہی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ٹرپل کوٹیڈ کٹن کی پہچان ہونے چاہیے ٹرپل کوٹ کیٹ کی پہچان ہونے چاہیے اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کیسے پہچانیں گے کہ ٹرپل کوٹ کیٹ کو اور دبل کوٹ کیٹ کو کیسے پہچانیں گے تو یہ میرے پاس ہے ٹرپل کوٹیڈ یہ ٹرپل کوٹیڈ پریشن کیٹ اب آپ دیکھ لیں اس کا سائز دیکھیں یہ اور اس کی لکس سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹرپل کوٹیڈ ہے دیکھیں اس کے بال آپ نے ایسے کر کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے بال ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس فیمیل کیٹ ہے اور ٹرپل کوٹیڈ میں ہے اور جمبو سائز ہے یعنی کہ بک سائز اپنے فل سائز میں اڈلٹ میں یہ اور یہ جس کی ڈیڑھ سال ہے ان کے ایک سال وہ چھے ماہ اور ایک دفعہ کٹن بھی ڈلیور کر چکی ہے اور میں آپ کو کوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو مین نشانی ہوتی ہے نا کہ کیسے پتا چلے کہ ڈبل کوٹ ہے یا ٹرپل کوٹ ہے جو ٹرپل کوٹیڈ کی مین نشانی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے سینے پر بال ہیوی ہوتے ہیں یہ اس کے سینے پر بال ہیوی ہیں اسی طرح جو ٹرپل کوٹیڈ کیٹن ہوتے ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے بھی سینے کے جو بال ہوتے ہیں نا چیسٹ کے وہ ہیوی ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کیونکہ ڈبل کوٹیڈ کا یہ جو گردن کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا یہ اتنے لمبے بال والا نہیں ہوتا جیسے اس کا ہے چہرے کے پاس سے اتنے اتنے بڑے بال ہیں یہاں سے اس کی گردن پر اس کے چیسٹ پر بہت ہیوی بال ہیں اور باقی تو آپ کے سامنے ہی ہے یہ کہ کیسا ہیوی فار ہے اس کا اور کتنے لمبے بال ہیں اس سے بھی جو زیادہ لمبے ہیں وہ پھر لانگ کوٹ میں آ جاتے ہیں جس کو لانگ کوٹ بولتے ہیں اس سے بھی زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور یہ پیور ٹرپل کوٹ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جو چیسٹ پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے فیس کے بھی بال جن سے ہوتے ہیں یہ بڑا بڑا فیس ہوتا ہے بالوں سے جیسے کہ یہ آپ کو دکھ رہی ہے ٹھیک ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ ٹیل سے ٹیل ہیوی ہونی چاہیے اگر ٹیل ہیوی نہیں ہے تو پھر وہ ٹریپل کوٹ نہیں ہوسکتی وہ ٹو پینٹ فائیو کوٹ ہوسکتی ہے وہ ڈبل کوٹ ہوسکتی ہے لیکن ٹریپل کوٹ نہیں ہوسکتی ٹریپل کوٹ کی ٹیل بھی یہ دیکھیں ہیوی ہوتی ہے اور یعنی کہ سارے کچھ کیٹس آپ نے دیکھی ہوں گی جو کہ گردن سے بال اتنے زیادہ نہیں ہیں درمیان سے پھر تھوڑے زیادہ ہیں یا ساری باڈی سے درمیانے بال ہیں اور ٹیل بہت زیادہ بالوں والے ہیں تو وہ پھر پیورٹی میں نہیں آئے گی پیورٹی میں چیز آئے گی یہ والی جو کہ فل ٹوٹل سر سے لے کے پاؤں تک ٹیل تک جس کے بال جو سے فل لمبے ہوتے ہیں وہ فل ٹریپل کوٹ کہلائے گی جیسے کہ یہ میرے پاس ہے اور اس کے ویڈیو شارٹس بھی میرے پاس پڑھیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ گھور سے دیکھ لیں اب آپ کو ٹریپل کوٹ کیٹ اگر کوئی ایسی نہ لگے تو پھر وہ ٹریپل کوٹ نہیں ہے اور کٹن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کٹن میں ٹیل جو ہوتی ہے اتنی ہیوی نہیں ہوتی جو ٹو منس کے کٹن ہوتے ہیں ان میں ٹیل ہیوی نہیں ہوتی تو ان کی نشانی جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے باقی فر جو ہوتا ہے ان کے مو کے قریب اور ان کے گردن کے نیچے وہ جو فر ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے اور فل باڈی پہ ہیوی ہوتا ہے لیکن ان کی ٹیل اتنی ہیوی نہیں ہوتی جیسے جیسے وہ زیادہ ایج میں پہنچتے ہیں تھری منس کے فور منس کی ایج میں پہنچتے ہیں پھر ان کی ٹیل تھوڑی تھوڑی ہیوی ہونا شروع ہوتی ہے اور جب وہ اپنے اڈرڈ سائز پر پہنچتے ہیں اس سے پہلے پہلے یعنی کہ ایٹ ٹو نائن منٹ کے جب ہوتے ہیں تب وہ اپنے پورے کوالٹی میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ ٹریپل کوٹیڈ پرشین کیٹن کے بارے میں اور پرشین کیٹس کے بارے میں اور یہ میرے پاس ایک پرشین کیٹس کا پیر ہے ماشاءاللہ بہت کی بیوٹی فول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی ٹریپل کوٹیڈ ہیں یہ فرنٹ میں جو سامنے ہے یہ میل ہے اور پیچھے والے جونسی ہے وہ فی میل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو اگر گھوڑ سے دیکھیں اور اس ایمیج کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا یعنی کہ ایسی اگر جو دکھنے والی کیٹس ہیں جن کے ہیرز ایسے آپ کو دکھ رہے ہیں تو وہ دیفینیٹلی ٹریپل کوٹ ہی ہے اور اگر اس سے چھوٹے آپ کو دکھ رہے ہیں بال تو وہ پھر ٹریپل کوٹ نہیں وہ ڈبل کوٹ ہی ہوگی اس کے علاوہ آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں ان کو یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور جلدی سیکھ جاتی ہیں اور ان سے آپ کھیل سکتے ہیں ضروری نہیں کہ چھوٹے کٹن ہی کھیلے بڑی کیٹس بھی کھیلتے ہیں اور سپیشلی یہ والا تو میرے سے بہت زیادہ کھیلتا ہے اور گرین آئیز میں ہے اور کچھ اور بھی کٹن میرے پاس آویلیبل ہیں جو کہ میں سیل بغیرہ کرتا ہوں انہی کی بریڈ سے آگے پھر کٹن سیل کر دیتا ہوں یا پھر اپنی ٹیم میمبر جنہوں نے اسی جیسے پیارے ٹریپل کوٹریڈ رکھے ہوئے تو وہاں سے لے کے میں پھر آگے سیل کر سکتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی چال دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا اٹیٹیٹوڈ ان کا سٹائل اور ان کے جو ہیر ہیں اور نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہیں آپ نے آپ کو اور پھر آلویز جونسا یہ پلائنگ موڈ میں رہتی ہیں اور کھیلتی رہتی ہیں اور ان کو یہ ہے کہ اچھی ڈائٹ دیں اچھی ہراک دیں ان کو اور ان کے بالوں پر کمبنگ کرنا روز بنتا ہے کیونکہ ٹریپل کوٹریڈ کیر زیادہ مانگتا ہے ڈبل کوٹ سے زیادہ کیر ٹریپل کوٹ کی ہوتی ہے اور اسی طرح کر کے آپ جونسا ان کی کیر کر کے تو ان کے بالوں کی لینٹھ جونسا وہ زیادہ دیکھتی ہے اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈبل کوٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے ٹریپل کوٹ میں اور ڈبل کوٹ میں یہ میرے پر سر ڈیفرنٹ آئیز والی اینڈ کے ایک آئیز بلو اور ایک آئیز جونسا یہ دوسرے کلر میں ہے اس کی تو یہ ڈبل کوٹ کیٹ ہے اور آپ کو ڈیفرنس کا تو پتا چلی گیا ہوگا کہ آپ کو جو مرے ٹریپل کوٹ دکھائی ہے اور یہ اب ڈبل کوٹ اس میں کیا فرق ہے اور دیکھیں اس کے بھی بال تھوڑے سے لمبے ہیں لیکن بہت کم ہے ان کی نصفت ٹریپل کوٹ کی نصفت اس کو ڈبل کوٹ بولتے ہیں اور آپ نوٹ کریں گے کہ اس کی ٹیل پر بھی اتنا ہیوی فر نہیں ہے اور اس کے بعد اس کا جو چیسٹ ہے اس کا سینہ ہے وہاں پہ اتنا ذرا ہیوی فر نہیں ہے اور یہ ڈبل کوٹ کیٹ ہوتی ہے اور پلے فول تو یہ بھی ہوتی ہیں پرشین کیٹس ہیں ظاہر ہے پرشین کیٹس ہیں بھی پلے فول ہوتی ہیں خوبصورت بھی لگتی ہیں پیاری بھی لگتی ہیں ایزی لیب ان کے ہیرز مینج بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ڈبل کوٹ ہے اس کو اگر آپ اس ایمیج کو گھوڑ سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ڈیفرنس ہے ڈبل کوٹ کا اور ڈریپل کوٹ کا تو یہ آپ کے سامنے ہے اور اب دیکھیں آپ پہ یہ ڈریپل کوٹڈ کو کہ یہ ڈریپل کوٹڈ ہوتے ہیں تو کتنا ڈیفرنس ہے ڈبل کوٹ میں اور ڈریپل کوٹ میں تو آپ کو سارا اندازہ ہو گیا ہوگا یہ بہت پیارا پیر ہے میرے پاس اور ان کو جیسے ڈبل کوٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ڈریپل کوٹ ہوتے ہیں کھیلیں سب کی ایک ہوتی ہیں بس ہیرز کا فرق ہوتا ہے گریس کا فرق ہوتا ہے لک کا فرق ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جیسے مجھے آپ ٹیم کر سکتے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس فار سیل کچھ کیٹنز بھی موجود ہیں جو کہ ٹرپل کوٹڈ میں ہیں اور میں لے کے ہی ٹرپل کوٹڈ آتا ہوں میں ڈبل کوٹڈ نہیں لے گیا تھا اور یہ فار سیل ہے میرے پاس اور یہ تینوں ٹرپل کوٹڈ کیٹن ہے میرے پاس اور رابطہ نمبر میں نے اوپر دیا جس کو بائی کرنا وہ کر سکتا ہے تو ویوورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے بارے میں اگر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ رائے لینا چاہتے ہیں یا ان کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا ویڈس اپ نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ڈسکرسپشن میں بھی دے رہتا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ